براغ پر سوار صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ الرسول دکھایا گیا آسمان پہ جب آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے مدینہ کا شہر دکھایا گیا تھا کہ یہ وہ شہر ہے جہاں آپ حجرت کر کے آنے والے ہیں کوئی تصدیق ہو گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ لے کے گئی تھی اپنے برقہ بن نوفل کے پاس تو انہوں نے کہا تھا یہ لوگ تمہیں یہاں رہنے نہیں دیں گے اور کاش میں تب زندہ ہوں جب یہ تمہیں نکالیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تاکہ یہ لوگ مجھے نکال دیں گے تو یہ نکالے جاننے کی تصدیق ہو گئی اللہ نے نشاندہی فرما دی کہ یہ وہ بستی ہے جہاں آپ حجرت کر کے آئیں گے اور حجرت کا سلسلہ بارہ سنے نبوت ہے حجرت کا سلسلہ تو شروع ہو چکا ہے حبشہ بھی ہوئی اور اب مدینہ کی طرف بھی حجرت کا سلسلہ تو شروع ہو چکا ہے اس کے بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت تب تک نہیں کی تھی نشاندہی کر دی گئی تھی کہ وہاں جائیں گے لیکن حجرت تب تک نہیں کی تھی جب تک حکمِ خداوندی ازنِ اللہ ہی نہیں آیا اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ مدینہ حجرت کی جگہ دکھائی گئی تھی تو اس کے بعد آپ کو دعا بھی سکھا دی گئی تھی حجرت سے پہلے اس سال میں سورہ بن اسرائیل میں ہی ہم دیکھیں گے کہ اللہ مجھے جہاں سے نکالے گا مجھے سچائی کے ساتھ نکالنا مجھے جہاں لے جائے گا مجھے سچائی کے ساتھ تاقل کرنا اور جہاں لے جائے گا وہاں کے سلطان وہاں کے طاقت کو میرا معاون بنا دینا تو یہ نشاندہی کی گئی اور پھر بعد میں وہ دعا سکھائی گئی ہے جس ایک سال پہلے اور آپ کی حق میں یہ دعا قبول بھی ہوئی کیونکہ اللہ نے سکھائی تھی اور آپ نے ادا کی تھی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تور سینہ دکھایا گیا تور سینہ وہ پہاڑ جہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسرائیل کے ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت بھی ملی تھی اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں ہم کلام بھی ہوتے تھے کیوں دکھائی گئی دکھا دیا گیا کہ یہ ایک جگہ ہے جہاں اللہ اپنے ایک پیارے اولوالعظم نبی کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے کیونکہ اب کچھ دیر بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کلیم اللہ بنانے کا شرف دینا تھا آپ سے بھی ہم کلام ہونا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو وہ ٹھکانہ زمین پر دکھا دیا گیا یہاں اللہ اپنے ایک بندے سے یہاں اللہ اپنے ایک صابر بندے کے ساتھ ہم کلام ہوتا بیت اللہ ہم دکھایا گیا بیت اللہ ہم وہ جگہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی کہ کیسے خاتون نے صبر کیا تھا استقامت کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیسے ولادت اور وہاں کی جگہ جو ہے دکھائی گئی تو کہاں تعرف کروایا جائے گا اس سارے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء گزشتہ انبیاء کی زندگی کی رودادوں کے ساتھ تعرف کروایا جائے گا اور پھر ان نبیوں کے ساتھ ملاقات کروای جائے گی بیت المقدس میں اور پھر آسمانوں میں ان کے ساتھ ملاقات کروای جائے گی تاکہ ایمان مضبوط ہو جائے تاکہ پتا چلے کہ پچھلے نبیوں کا طریقہ کیا تھا اور اللہ کی ان کے ساتھ سنت کیا تھی تاکہ ایمان اور استقامت مل جائے سارے سفر میں آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پچھلے گزرے ہوئے اور خاص طور پر اولوالعظم انبیاء کے ساتھ رابطہ کروایا جائے گا اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے اور امت کے لئے اس آزمائش میں پورا اترنے کے مسنون طریقے بھی سکھائے گئے اسی براغ کے سفر میں جہاں یہ تین ٹھکانے دکھائی گئے تھے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمائش کے طور پر پہلے ایک اور پھر اس کے بعد دوسرے مشروب کا پیالہ پیش کیا گیا جب پہلا مشروب پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا ایک پیالے میں ایک مشروب آپ نے اس مشروب کو دیکھا اور اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا یہ کیا تھا اس پیالے میں شراب تھا اس پیالے میں شراب تھا اور شبہ میراج کا پیغام رہا قیامت کی قیامت تک کے لئے شبہ میراج کا یہ سنت کا پیغام ہو گیا سی نوٹو شراب شراب آفر ہوگی شراب سامنے رکھی جائے گی شراب پیش کی جائے گی لیکن شراب کی طرف ایک مومن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا ہاتھ نہیں بڑھے گا یہ پیغام ہے شبہ میراج کا ہم تو پتہ نہیں کون کونسی لڑیاں جوڑتے پھرتے شراب کی حرمت شراب کی کراہت شراب کی ناپسندیدگی اور شراب کو ہٹا دینے اور دور کر دینے وہ دسترخان جس پر شراب پی پلائی جاتی ہے اس دسترخان پر کھانا حرام ہے یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور میراج کی سنت شراب بڑھائی گئی تھی آپ نے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پیالہ پیش کیا گیا جس میں دودھ تھا دودھ کیا ہے دودھ مشروب فطرت ہے صحت کے لیے طاقت کے لیے توانائی کے لیے جوانوں کے لیے بڑوں کے لیے عورتوں کے لیے مریضوں کے لیے مردوں کے لیے جوانوں کے لیے سب کے لیے ضروری اور مفید بہترین ٹوٹل کمپریہنسیو نیوٹریشنل بیلنسڈ ڈائیٹ ہے مشروب فطرت ہے آپ کو ذائقے میں بھی پسند تھا اور صحت و طوانائی کے لیے بھی پسند تھا آپ نے اس مشروب فطرت کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس کو نوش فرمایا امت کے لیے بہت بڑا پیغام ہے ہم شب مہراج کے اس پیغام کو شاید یاد کریں تو آج جو ہماری خواتین میں آسٹیو پروسس کا ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے شاید اس میں بھی بہت معاونت ہو جائے بہرحال اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص دکھایا گیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف دعوت دی آپ نے پھیر لیا اور اس کی دعوت کو سنی ان سنی کر دیا پوچھا گیا یہ کون تھا آپ نے بتایا یہ شیطان تھا اور یہ آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا آپ شیطان کی پکار پر انکار کرتے ہیں مو موڑتے ہیں سنی ان سنی کرتے ہیں میرے اور آپ کے لئے شب مہراج کا پیغام شیطان کے وسوسوں شیطان کے حملوں شیطان کی اکساخٹوں شیطان کے فتنوں شیطان کے جانوں شیطان کی یلغار سے بچ جانا ہے مو موڑ لینا ہے انکار کر دینا ہے اس کے بندے بن کر اس کی پکار پر لبائک نہیں کہنا شب مہراج کا بہت بڑا پیغام جو ہمارے یہ شیطان کی یلغار ہے اس کے علیں ہیں اس کے چلیں ہیں اس کا جال ہے say no to say no to call of شیعتین say no to call of شیعتین یہ پیغام ہے یہ پیغام ہے شب مہراج کا شیطان جہاں پہ جہاں پہ اپنی طرف مائل کرے تو اللہ بائک نہیں کرنا عبادو رحمان بننا ہے عبادو شیطان نہیں بننا یہ پیغام ہے شب مہراج کا پھر آپ کو ایک شخص نے اپنی طرف بلایا دعوت دی آپ نے اس کی دعوت پر بھنکار کیا پھر ایک تیسرے شخص نے آپ کو دعوت دی آپ نے اس کی دعوت کا بھنکار کیا پوچھا گیا یہ دونوں کون ہے آپ نے بتایا کہ ایک وہ شخص ہے جو یہودی تھا اور وہ یہودیت کی طرف بلاتا تھا دوسرا وہ تھا عیسائی نصرانی تھا اور وہ عیسائیت کی طرف بلاتا تھا شب مہراج کی اگلی سنت کیا ہے یہود اور نصارہ کی پکار پر لپائک کہتے ہوئے سر کے بل چلتے ہوئے ان کی طرف نہیں بڑھنا ہے یہود اور نصارہ کی چالوں پر ان کی آگے انگلیوں پر پپٹس کی طرح نہیں ناچنا ہے یہود اور نصارہ کے کھانے پینے اوڑنے بودوباش خوشی غمی ان کے تہوار ان کے رسومات کو نہیں اپنانا ہے لکم دین وکم ولی دین میرا تمہارا دین فرق ہے شب مہراج بھی مناتے ہیں راتوں کو عبادت بھی کرتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں کھاتے یہودیوں جیسا پہنتے عیسائیوں جیسا خوشیاں یہود کی تہوار عیسائیوں کے یہ شب مہراج کا پیغام نہیں ہے شب مہراج اگر سال میں ایک دفعہ آتی ہے تو تجدید کر لیا کریں اس دن اہد کر لیا کریں کہ آج سے جیو پروڈکٹس سارے کی ساری جیو پروڈکٹس کو بین کر دیا جائے گا آج سے جیو اور کرسچن جو پورے کا پورا کلچر ہمارے اندر انفلٹریٹ کرتا چلا جا رہے ہیں اس کو نو کہہ دی جائے گی یہ تو بیسک پیغام ہے اس کے بعد اسی سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جوان عورت ایک نوجوان عورت خوبصورت دلہن کی شکل بڑی اٹریکٹیو بہت بہت آئی کیچنگ اس کا حسن اس کی جوانی اس کی آرائش اس کی زینت بہت مائل کرنے والی خیرہ کرنے والی متوجہ کرنے والی حسن والی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عزمائش کے طور پہ نگاہوں کی عزمائش کے طور پہ لائی گئی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہیں جھکا کے اپنا چہرہ پھیر لیا کیا ہے سنن تمہاری نگاہ کسی ایسی چیز پر پڑے جس کو دیکھنا تمہارے لیے جائز اور حلال نہیں اپنی نگاہوں کو چھکا لیا اپنی نگاہوں کو پھیر لیا زبط نگاہ کا پیغام ہے اب پھر آپ سے پوچھا گیا کہ یہ عورت کون تھی آپ نے بتایا کہ یہ عورت دنیا کی رانائی کی شکل میں پیش کی گئی تھی کہ دنیا کی رانائی اور دنیا کی خوبصورتی کے نشان دہی کے لیے پیش کی گئی تھی آپ کا نمونہ کیا ہے اپنی نگاہ اپنے دل اپنے دماغ اپنے حواس اپنے کانوں کو دنیا کی رنگینیوں دنیا کی رانائیوں دنیا کی چمکدار چیزیں وہ نگاہوں کو خیرہ کر دینے والی حسین دنیا کی چیزوں میں اپنی نگاہوں کو اور اپنے دلوں کو الجھا نہیں دینا بڑی خوبصورت بنا دیا شیطان نے دنیا قد دے آدم اتنے اتنے بڑے سائن بورڈز ایسی ایسی میوزک ایسے ایسے گانے ایسا ایسا حسن ایسی بے حیائی اور فہاشی والا کلچرہ جو واقعی نگاہوں کو اپنی طرف کیچ کرتا ہے دل اور دماغ کو مسہور کرتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبہ میراج کی سنت کیا ہے تم اس دنیا کی حسین چیزیں تمہاری نگاہوں کو جب خیرہ کریں گی ان کا حسن تمہیں اپنی طرف مائل کرے گا وہ تمہارے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گا تمہارے کانوں کو اپنی طرف مائل کرے گا تو تم دنیا کی چیزوں کی طرف مائل نہ ہونا دنیا سے غنہ دنیا سے لا پرواہی اور دنیا سے غنی ہو جانا اور آخرت کے فکر کا درس دے رہا ہے یہ میراج کا سنت کا نمونہ